اسلام علیکم سٹوڈنٹس محمد نایم امین بٹی and today the topic of our discussion is the poem from Robert Frost Nothing Gold Can Stay میں نے آپ لوگ کو اس کے تمام جو نوٹس ہیں وہ پروائیڈ کر دیئے ہیں ہم ٹیکسٹ کے حساب سے اس کا تھوڑا سا انالیسز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ایکسپلینیشن کو بھی دیکھیں گے تو بیسیکلی یہ جو پویم ہے یہ مورٹیلیٹی کو ڈسکس کرتی ہے مطلب ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں فانی ہے جیسا کہ ٹائٹل پیج سے یہ آپ کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں ہے کسی بھی چیز کو اس دنیا میں بقائے دوام حاصل نہیں ہے چاہے وہ سونا ہی کیوں نہ ہو تو جتنی مرضی قیمتی چیز ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرضی قیمتی چیز ہو وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے گی تو یہ ایک چائلڈ لائک رائم میں لکھی گئی ہے بیسیکلی آرٹ لائنز پر کنسسٹ کرتی ہے اور اس میں جو ویری فرسٹ لائن ہے وہی ہمیں آپ یہ کہیں کہ ایک ٹرانزیشن کا ایک ایلیمنٹ دیتی ہے ایک ہمیں چینج کا ایک ایلیمنٹ دیتی ہے کہ ہر چیز کو تغیر ہے ہر چیز نے بدلنا ہے لازمی طور پر اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ سبات نہیں ہے کوئی بھی چیز ثابت نہیں رہے گی کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ جمی نہیں رہے گی ہر چیز جو ہے وہ مورٹل ہے اور اس نے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے تو پہلی لائن دیکھتے ہیں اس کی نیچرز فرسٹ گرین اس گورڈ کہ جو نیچر ہے جو فطرت ہے ہمیں اپنے اردگرد کسی بھی صورت میں نظر آتی ہے چاہے وہ ویلیم ورڈزویت کی ڈیفیشن آف دا نیچر کے حوالے سے ہو چاہے وہ رابرٹ فرسٹ کی ڈیفیشن آف دا نیچر کے حوالے سے ہو چاہے وہ آپ کی اپنی سیلف ڈیفائنڈ نیچر کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو تو اس کے بارے میں رابرٹ فرسٹ یہ کہتا ہے نیچر کی جو پہلی گرینری ہے نیچر کی جو پہلی خوشحالی ہے وہ کیا ہے گولڈ ہے یعنی کہ ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ امیر ہونا چاہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ گولڈ کی طرف زیادہ جو ہے وہ مائل ہوگا تو ہماری یہ نیچر میں ہے کہ ہم گرین کی بجائے کس چیز کو پہلے لیتے ہیں گولڈ کو جو ہے وہ پہلے لیتے ہیں ایک طرف پودا رکھ دیا جائے ایک طرف دولت رکھ دی جائے تو آپ لوگ پہلے دولت کی طرف جاؤ گے پودے جو ہے وہ بات کی بات بن جائے گی تو یہاں پہ رابرٹ فروسٹ ہماری اپنی نیچر کی دیفینیشن یہ بتاتا ہے کہ ہماری سول یہ چاہتی ہے کہ ہم پروسپیریٹی کی طرف جائیں ہم دولت کی طرف جائیں ہم ہمیشہ قیمتی چیزوں کی طرف جاتے ہیں یہ ہماری نیچر ہے دوسری لائن دیکھیں ہر ہارڈیسٹ ہیو ٹو ہورڈ یہاں پہ ہیو جو ہے یہ لفظ کلر کے معنی میں لیا ہے یہ کہ وہ ایک کلر ہے جس کو بہت آپ یہ کہلیں کہ ہورڈ کرنا بہت مشکل ہے یہ ایک نیچر کا ایک ایسا کلر ہے جس کو نیچر خود بھی ہورڈ نہیں کرنا چاہتی لیکن ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لائک جب پتے جو ہے وہ زرد ہو جاتے ہیں گولڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو تو درخت بھی نیچے پھینک دیتے ہیں یہ خزان کی نشانی ہے یہ جو آٹم ہے آٹم کس چیز کو سیمبولائز کرتا ہے آٹم جو ہے وہ ڈکے کو سیمبولائز کرتا ہے چینج کو سیمبولائز کرتا ہے ڈسٹریکشن کو سیمبولائز کرتا ہے نقصان کو جو ہے وہ سیمبولائز کرتا ہے تو یہ ایک نیچر کا ایک ایسا کلر ہے جس کو ہورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے جب کوئی بھی چیز گولڈ ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے پتے گولڈ ہو کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انسان زیادہ لالچ کرتا ہے تو انسان وہ پہلے والا بھی کھول بیٹھتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے سو لائک دیٹ تیسری لائن دیکھتے ہیں ہر ارلی لیفز آف لار بٹ آنلی سو این اور تیسری اور چوتھی لائن میں اب وہ رابرٹ فراؤسٹ ہمیں لے کے جاتا ہے فلار کی طرف وہ کہتا ہے کہ جب پھول سے ایک نیا لیف یا نئی پتی نکل رہی ہوتی ہے یہاں پہ لیف سے مراج جو ہے وہ اس کی پیٹل ہے کہ پھول کی جب نئی پتی نکلتی ہے تو اس کی عمر بھی بس ایک گھنٹہ ہی ہوتی ہے ایک گھنٹے کے بعد اس کے اندر بھی ڈکے کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایک گھنٹے کے بعد وہ بھی جو ہے وہ فانی ہو جاتی ہے اس نے بھی لازمی طور پر ڈکے کی طرف جانا اس میں بھی چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں وہ مرجانہ شروع ہو جاتی ہے مرجانے کے بعد وہ خوشک ہو جاتی ہے اور خوشک ہونے کے بعد وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھول سے جھڑ کے نیچے گر جاتی ہے انسان کی بھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی عمر ہے جس کی گوڈ بکس جو ہے وہ اسے اجازت دیتی ہیں ہر ریلیجن میں آپ اگر یاد کریں کلیرنگ اندہ سکائی ایک لیسن تھا فرسٹ ہیئر کے اندر دوسرا لیسن تھا جس میں وہ جو بوڑا شخص ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب اتنی عمر یہاں پہ گزار چکا ہوں جتنی کہ ہمیں مقدس کتاب یہاں پہ گزارنے کی جو ہے وہ اجازت دیتی ہے تری سکور یئرز اینڈ ٹین یعنی کہ ستر سال کی عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھی یہاں پہ کوئی ایک عمر ہے ہمارا بھی کوئی ایک خاص قسم کا ٹائم سپین ہے جو ہم نے یہاں پہ سپینڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر فورن ڈیکے کا عمل شروع ہو جائے گا پھر آپ جتنا مرضی جو ہے وہ عمر گزارتے رہیں تب آپ بڑھاپے کی طرف یا موت کی طرف ہی جائیں گے آپ یہاں پہ سٹے نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ بقائے دعام حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم فیفت لائیں یعنی کہ سیکنڈ سٹینزا کو دیکھتے ہیں جو کہ کنکلیوڈنگ سٹینزا بھی ہے یہاں پہ پھر وہ کہتا ہے جو پتہ ہے وہ پتے سے جدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک پتی نیچے گر جاتی ہے پھر اس کے بعد دوسری پتی نیچے گر جاتی ہے اسی طرح سے ہم لوگ درختوں پہ بھی دیکھتے ہیں خزاں میں ایک پتہ جھڑتا ہے گولڈن ہو کے اس کے بعد پھر دوسرا پتہ جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آستہ آستہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ درخت مکمل طور پر جو ہے وہ بیئر لیوز ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پتے نظر ہی نہیں آتی یا وہ مکمل طور پر خزاں کو ظاہر کرنے لگ جاتا ہے یہ ویسی ہی مثال ہے جیسے کہ ایڈن ایڈن یعنی کہ ایڈن جو کہ جنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کو گریف کی طرف بھی دیا جائے اس کو دکھوں کی طرف بھی دیا جائے اس کے لیے میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا جان میلٹن کی پیراڈائز لاسٹ کی طرف جس میں آپ دیکھیں کہ ایڈم اور ایو کو ایڈن اتا کی گئی پیراڈائز اتا کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ یہاں پہ رہو وہ جو گورڈن ایپل والا جو فاربیڈن ٹری تھا یہ کرسٹینٹی میں آتا ہے اسلام میں یہ ہے کہ اسلام میں خجور کا دانہ یا گندم کا دانہ بھی ہے جویش کنسپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس سے لیکن میں یہاں پہ کرسٹینٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں اب وہ آپ کو سپیرچویلٹی کی طرف لے کے جائے گا اور جان میلٹن کی پیراڈائز لاسٹ آپ کو یاد کروا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہاں پہ ایڈم اور ایو کو منع کیا گیا کہ آپ نے اس گورڈن ایپل والے ٹری کی طرف نہیں جانا پھر بھی وہ گورڈن ایپل والے ٹری کی طرف گئے اور وہاں پر جب ایو کے کہنے پر ایڈم نے وہ ایپل یا فروٹ کھا لیا تو اس وقت ان کا بھی ڈیکے شروع ہو گیا وہ بھی گریف میں چلے گئے یعنی کہ پہلے وہ جو تھے وہ بہت انچے مقام پر فائز تھے پھر وہ کیا ہوئے آہستہ آہستہ ڈیکے کرنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ وہ گریف کی طرف جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئے دکھوں کی طرف آنا شروع ہو گئے گلومینس کی طرف آنا شروع ہو گئے اور اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے جس نے لائف آن دا ارث کو آپ کہیں کہ جنریٹ کیا اس کے بعد کہ ساری وہ سٹوری پیراڈائز لاسٹ کیا آپ کے ذہن میں ہے سو اینڈ والی دو لائنز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں سو ڈان گوز ڈاؤن ٹو ڈے نتھنگ گولڈ کین سٹے پھر اس وقت کا جو ڈان ہوا اس وقت کا جو انسانیت کا سورج جو ہے وہ تلو ہوا وہ آج تک چلتا ہی چلا جا رہا ہے انسان آتے چلے جا رہے ہیں مرتے چلے جا رہے ہیں اور نتھنگ گولڈ کین سٹے تو اسی لیے جو بھی کوئی قیمتی چیز ہوگی وہ ایک جگہ پہ بقا حاصل نہیں کر سکتی چاہے وہ جنت ہو چاہے وہ دنیا ہو اور چاہے وہ جہنم ہی کیوں نہ ہو جہنم میں بھی ایک وقت میں کافروں کو سزا دے کے وہاں سے باہر نکال دیا جائے گا اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو عدل و انصاف کا میلان بھی کیا رکھا ہے یعنی کہ یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا عدل و انصاف ہے نیچر کا ایڈم تو ایڈم نے کیا تھا لیکن سزا ہمیں مل رہی ہے اس کی کہ ہم دنیا میں آتے چلے جا رہے ہیں ڈکے ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈیٹھ کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد مر جاتے ہیں گو کہ ہم ہی اپنے آپ کو پریسیس سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بعض دفعہ گولڈن فیٹ قسم کی چیزیں اپنے ساتھ منصوب کرتے ہیں کہ ہم بڑے لکی ہیں یا ہماری قسمت بہت زیادہ ہمیں گرانٹڈ کرنے والی ہیں بٹ ایک وقت یہ آتا ہے کہ ہم بھی یہاں پہ سٹے نہیں کر سکتے ہمیں بھی آگے کی طرف جانا پڑتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے تو بہت سارے اردو شورا کرام نے بھی اس چیز کے بارے میں لکھا ہے جیسے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں اور جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سٹے تو وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے تماشا دیکھنا ہو یہاں پہ جب سٹے ہی نہیں ہے تو پھر تماشا کس چیز کا تماشا تو ہمارا بنے گا اس وقت جب ہم لوگ ڈکے کر جائیں گے جب ہم لوگ یہاں پہ سٹے نہیں کر سکیں گے ہم لوگ یہاں پہ رک نہیں سکیں گے تو اس کی سمری پڑھ لیجئے گا امید ہے آپ کو اس کے ایکسپلینیشن اور سمری بھی سمجھ آئے گی اور آئیسولیشن کے بارے میں بھی ہے یہ والی جو پوئیم ہے آئیسولیشن سے ہٹ کر اگر میں بات کروں تو یہ ریپریزنٹیٹیو پوئیم ہے سیمپل آئیڈیاز دیتی ہے یہ ہمیں آئیڈیا آف دا چینج اور یہ فلوسیفیکل لیول پہ جا کے لکھ ہوئی بہت مختصر لیکن بہت ہی جامے قسم کی پوئیم ہے تو تھیمز اس میں ٹرانزیشن ہے مورٹیلٹی ہے اور اس کے علاوہ انسائیڈ ویلی آف بیوٹی ہے اور سفرنگ ہے اس کے علاوہ تھیم آف دیسٹریکشن اس میں پایا جاتا ہے تھیم آف ڈیکے اس میں پایا جاتا ہے تھیم آف گلومینس اس میں موجود ہے تو ہر وہ چیز اور تھیم آف ایڈنٹیٹی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی پہچان بھی تو دیکھیں کہ ہم ہماری اس دنیا میں پہچان کیا ہے اصل میں ہماری اس دنیا میں اوقات کیا ہے یہ ایک theme of identity ہے اس میں so if you have any question you can discuss that question to me online اور امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو stay home stay safe okay